چنانچویں اس وقت پر پاکی وزیر مباسلات مراد سعید قومی اسمبلی میں سارے خیال کریں آپ کو لیے چلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر وہ نامناسب ہو لیکن اس میں کوئی گالم گلوچ یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات انہوں نے نہیں کی لیکن اس کا اگر یہ ایک سینر رہنما کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ کیا آپ لوگ اپنی لیڈران کو زبردستی چاہتے کہ ان کیلئے گالم گلوچ کے الفاظ استعمال ہو تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہوگا ہر کسی کا یہاں پہ حق ہے کہ وہ بات کرے عوامی ایشوز اس ایوان کے اندر لے کے آئے لیکن کوئی بھی چاہے ٹریجری بنچیز ہو چاہے اپوڈیشن کے بنچیز ہو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے باتیں کریں گالم گلوچتے ہیں ایک ایشو میں بھی اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہیں دنوں سے پاکستان کے اندر ایک بحث شروع ہو چکی ہے بحث کیا ہے کہ جو سندھ حکومت کی طرف سے جی ایٹی ہے وہ ٹھیک ہے یا علی زیدی کی طرف سے جو جی ایٹی قوم کے سامنے رکھی گیا اور اس کے اوپر میڈا کے اندر بھی بڑی بحث ہوئی وہ جی ایٹی ٹھیک ہے سپیکر صاحب اس کے کانٹینٹ کے اوپر غور نہیں ہو رہا کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہے کہ بتہ خوری خط مغارتگری دھاکا دہشتگردی اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر اٹھائی گئی سپیکر صاحب میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کے اوپر نہ سن نے اختلاف کیا نہ علی زیدی صاحب نے اختلاف کیا دونوں ایک جی ایٹی جس میں الزامات تو سیم ہے لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا دوسری جگہ پہ بتہ خوری ہوئی لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی بتہ کس کو گیا گیا وہ وطاعت ہوئی قتل کا کہا گیا قتل کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی ایٹی میں ہے یہاں پہ قبضہ کیا گیا لیکن قبضہ کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی ایٹی میں ہے لہذا اس کیس کے اوپر اس ایوان کیونکہ ہم کراچی پاکستان کے شہر کی بات کر رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کا اکنامک حب قائد کا شہر اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایوان کے اندر اس کے اوپر بات کریں میں جو اعترافی بیان لے کے آیا ہوں ون سکسٹی پور کا ازیر بھروچ کا اس کے اوپر نہ ان کو اعتراض ہے نہ ان کو اعتراض ہے سپیکر صاحب میں اسی پانچ چیزیں آج اس ایوان کے سامنے اس میں اسے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر پانچ چیزیں اب پانچ میں تو میں نے کون سکھ با لی دی ہے اس نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کی ابھی آپ اس کو بولنے نہیں دیں یہ تو صحیح نہیں ہے سپیکر صاحب میں جب یہ میں جب یہ ون سکسٹی پور کا اعترافی بائن سپیکر صاحب میں نے اتنے گزارش ہے کہ میں اسے پانچ پوائنٹ اس میں سے اٹھا رہا ہوں اور میں ان کو دو گھنٹے کیلئے بھی سننے کیلئے تیار ہوں یہ سپانچ سوالات اٹھنے دیں باقی میں دو گھنٹے بھی ان کو سننوں گا سپیکر صاحب جب میں یہ اعترافی بیان دیکھ رہا تھا تو مجھے اسی پارلیمنٹ میں میں نے ایک شیر پچھلے جمامہ پوزیشن میں تھے مجھے وہ یاد آ گیا کہ لگا کر گاز سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے لگا کر گاز سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے بڑے ہی زب کے ماہر بڑے فنکار بیٹھے تھے یہ دہشتگرد یوں ہی روز آکر نہیں پھٹتے اسٹمبلی اور وزارف میں سہولتکار بیٹھے تھے سپیکر صاحب آزاد ہوتا ہے اس کا ون سکسی فور کے بیان کا کہ دو آزار آٹھ میں جب میں جیل میں تھا عزیر بروز کہتا ہے تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکونوں کا ذمہ دار بنایا سال دو آزار آٹھ میں رحمان ڈاکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد لیاری گیوار کی مکمل سکمان سمبالی اور پیپلز کارکونی کے نام سے مسلح دہشتگرد کو بنایا اور مجھے سیئرمن بنایا دو آزار آٹھ سے دو آزار سیرہ تک میں نے مختلف ذرائع سے اصلاح خریدا پولیس مقابلے اغوابر اتوان خط و غرط گری سانوں پر حملے سیاسی جلسوں اور آٹھالوں کو کامیاب بنانے کیلئے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ لیاری کے علاقے میں راجہ فضلیشہ صرف صرف کچھوڑا موقع دیا کسی نے کوئی نہیں بولا آپ ہی درمیان میں نہ بولیں اٹھالوں کی سرپرستی کی بگتہ اصولوں کیلئے مسلح گروپ بنائے جو کہ بگتہ اصول کرتے تھے بگتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو بگتہ جا رہا ہے ادھر بلوچ کو سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں تین چار پوائنٹ سو سانا چاہتا ہوں آخری جو اہم ترین ہے اور میں چاہتا ہوں سپیکر صاحب پہلی چیز سپیکر صاحب جواب لینا چاہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا قتل کیلئے تین پولیس موبائل ہے میں نے جمع کی انسپیکٹر یوسف بلوچ ایسی چو جعوید بلوچ انسپیکٹر چان خان میں نے ان کو استعمال کیا بندے اخواتیے پولیس موبائل استعمال کیا سر سنگ سے جدا کیا اس کے اوپر پھٹوار کہنا اس کی ویٹ رو بنائی لاشوں کو آگ لگائی سرپرستی آپ کے سپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کو اتراز ہے نہیں ہے ویٹ رو بنائی گئی ریکارڈ ون سکسٹی پور کا بیان ہے آپ بیٹھ جائے ہیں آپ اپنی نشے سے بیٹھ جائیں موقع دے گا موقع دے گا سر سر سپیکر صاحب سپیکر صاحب اللہ نے اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے سپیکر صاحب کہ پانچ گھنٹیں بھی گستگو کریں میں نظریں ملا کے سن سکتا ہوں سپیکر صاحب سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں پورا موقع دیئے پورا موقع دیئے آپ کو پورا موقع دیئے آپ کو دیا پورا کسی نے درمیان میں نہیں بولا سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سینیٹر یوسف بنوچ کے کہنے پر پانچ سو سے زیادہ نوکریا جرائم پیشہ افراد میں تقسیم کی سپیکر صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں نے عویس مزفر جب بھی پواصل زرداری کیلئے چودہ شگر ملو پر قبضے میں مدد کیلئے استعمال کیا پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گروہ کے پندرہ بیس لڑکے آسل زرداری کے کہنے پر ولاول ہاؤس میں بیجے جنہوں نے ولاول ہاؤس میں دلدن ہوا میں لوگوں کو حیاسہ کیا اور چالیس گھر خالی کروائی سپیکر صاحب آگے کہتے ہیں سپیکر صاحب دستگیر کو دیا جنہوں نے فاقی وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر ایک کا حق ہے کہ عوامی ایشیوز پر ایوان میں بات کی جائے لیکن اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے کا حق نہیں انہوں نے کہا کہ عزیر بلوت سے متعلق جی آئی ٹی ریپورٹ کے مندرجات پر توجہ کی ضرورت ہے ڈپٹی سپیکر قاسم قانسوری کی تدارت میں قومی اسمبلی کا اجتاز چاری ہے اس وقت مپاکی وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے